السلام علیکم ایک نئے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم بات کریں گے جملے کے بارے میں کہ انگریزی زبان کی اگر ہم بات کریں یا اردو کی بات کریں یا کوئی بھی زبان کی ہم بات کریں تو جملے میں کون کون سے اجزاء ہوتے ہیں تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آگے چل کے سارے لیکچرز اس میں ہم سنٹنسز بنائیں گے جملے بنائیں گے تو بہت سی چیزیں آتی ہیں جملے میں اگر ہم گرامر کے لحاظ سے بات کریں لیکن تین چیزیں جاننا بہت ضروری ہیں تو وہ کون سی ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سنٹنس یعنی جملہ کن کن چیزوں سے بنتا ہے اس میں آتا ہے نمبر ایک پہلے نمبر پہ اس میں آتا ہے فائل جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں سبجیکٹ کام کرنے والا موسیقی 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 نام ہو گیا اگر ہم چلے آخر میں جملے لکھتے ہیں اس میں یہ بات واضح ہو جائیے موسیقی موسیقی کسی کا نام تو کام کرنے والا ابھی میں لکھ رہا ہوں ابھی میں پڑھا رہا ہوں میں اس میں فائل ہے علی سو رہا ہے تو علی یہ فائل ہے سبجیکٹ ہے سبجیکٹ مضمون کو بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک اور معنی میں بھی آتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو مون سائٹنگ عید کے بارے میں اگر آپ دیکھیں نیوز پیپر میں دیکھیں کلینڈر میں دیکھیں اس میں کہتے ہیں تاریخ لکھی ہوتی ہے متوقع کہ اس تاریخ کو عید آ سکتی ہے لیکن لکھا ہوتے سبجیکٹ ٹو مون سائٹنگ یعنی چاند کے دیکھنے پر منحصر ہے تو یہ سبجیکٹ دو تین اور طرح سے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں بھی ہم فائل کے لئے استعمال کریں گے دوسرا جملے میں آتا ہے فیل جس کو ہم انگلیش میں ورب کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے کام جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو فیل یا ورب کہا جاتا ہے مثلا لکھنا دیکھنا کھانا پینا یہ سارے ورب ہیں یہ فیل ہیں اور اس کے علاوہ ایک تیسرا آتا ہے جس کو مفہول کہا جاتا ہے اوبجیکٹ تو یعنی جس کے اوپر کام ہوتا ہے جس چیز پہ کام ہو رہا ہوتا ہے موسیقی موسیقی کھانا کھانا تو یہاں پہ کیا کھایا جا رہا ہے کھانا تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے یہ اوبجیکٹ ہو گیا مفہول ہو گیا اور یہ ورب ہو گیا ایک اور مثال سے زیادہ واضح ہو جائے گا ٹی وی دیکھنا تو یہ دیکھیں دیکھنا یہ فیل ہے ورب ہے اور کیا چیز دیکھی جاری ٹی وی تو یہ اوبجیکٹ ہے مفہول ہے خط لکھنا تو دیکھیں لکھنا جو ہے یہ فیل ہے ورب ہے اور خط لکھا جا رہا ہے خط کے اوپر کام ہو رہا ہے تو یہ اوبجیکٹ ہے مفہول ہے تو یہ چیز ہو گئی اور اس کے علاوہ یہاں تو یہ تو ہر جملے میں یہ تین چیزیں آتی ہیں لیکن جو ہم ٹینسز میں بات کریں گے تو اس میں ہم فائل کی اور فیل کی بات کریں گے ان دونوں کی کیونکہ یہ اگر ہم استعمال کریں گے پھر جملے زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گے تو ہم ان دونوں کی بات کریں گے اور اس سے علاوہ امدادی فیل ایک ہوتا ہے اس کی ہم بات کریں گے ہر ٹینس میں امدادی فیل یعنی یہ فیل ہی ہے اس کی طرح لیکن اس کی مدد کرتا ہے اس لئے امدادی فیل ہیلپنگ وارپ اس کو ہم کہتے ہیں جو کہ مختلف ہوتے ہیں ہر ٹینس کے حساب سے ٹینس یعنی زمانہ ہر ٹینس یعنی زمانہ ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ مختلف ہوتے ہیں تو یہ ہر ٹینس میں ہم بات کریں گے تو ہر ٹینس میں جب ہم بات کریں گے سبجیکٹ کی بات ہوگی اور ورپ کی بات ہوگی اور امدادی فیل ہیلپنگ وارپ کی بات ہوگی مفول کے بارے میں ہم کم بات کریں گے یہ جب آپ سیکھیں گے تو آپ کو خود ہی یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ جملوں میں کہاں پہ اوبجیکٹ کا استعمال ہو رہا ہے کیونکہ جب ہم اس کو شامل کریں گے جملہ بڑا ہو جا گیا تھوڑی سی پیچی نہیں آ جائے گی تو یہ آج جملے کے ساخت کے بارے میں بات ہو گئی کہ انگریزی زبان میں یا کسی اور زبان میں بھی ہم بات کریں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جملے کے اندر لیکن یہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جو ہمیشہ اس میں ہوتی ہیں اور یہ ہم آگے ہر لیکچر میں ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے تو اس لیے آج میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ سے اس کے بارے میں بات کروں امید ہے آپ کو سمجھ آگ گئی ہوگی اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ